بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا استاد نے ذرا سا توقف کیا پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بھانٹے انہوں نے پہلے لڑکے کو سو درہم دوسرے کو پچھتر تیسرے کو ساٹھ چوتھے کو پچاس پانچویں کو پچیس چھٹے کو دس ساتویں کو پانچ اور جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے صرف ایک درہم دیا سوال کرنے والے لڑکے کو استاد کی اس تقسیم پر اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ استاد نے مجھے سب سے کم تر کیوں کر جانا اس کے بعد استاد نے کہا سب لڑکوں کی چھٹی تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا پورا خرچ کرو اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نانبائی کے تنور پر ہوگی ہفتے والے دن سارے طالب علم نانبائی کے تنور پر پہنچ گئے جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہے تھے سب لڑکوں کے آج آنے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک اس تنور پر چڑھ کر اپنے اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کیا ہے اس کا حساب مجھے دے گا پہلے والے لڑکا جسے ایک سو درہم ملے تھے دہکتے تنور پر چڑھا اور تنور سے نکلتے شولوں کی تپیش اور گرم موڈیر کی حدد سے پریشان ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھاتا اور یوں خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ پانچ کا گڑ لیا تھا دس کی چائے بیس کے انگور پانچ درہم کی روٹیاں اور اسی طرح باقی کے خرچے لڑکے کے پاؤں ہدت سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تنور سے نکلتے شولوں سے جھلس رہا تھا حتیٰ کہ اتنی سے دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے بمشکل حساب دے کر نیچے اترا اس کے بعد دوسرا لڑکا پھر تیسرا اور پھر اسی طرح باقی کے لڑکوں نے مشکل سے حساب دیا حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آن پہنچی جسے ایک درہم ملا تھا استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تنور پر چڑھ جاؤ اور اپنا حساب دو لڑکا جلدی سے تنور پر چڑھا بغیر کسی توقف کے بولا کہ میں نے ایک درہم کی گھر کے لیے دھنیا کی گڑی خریدی تھی اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ باقی لڑکے ابھی تک نڈال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی ڈال ڈال کر تھنڈا کر رہے تھے استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے خاص طور پر سوال کرنے والے لڑکے کو سناتے ہوئے کہا بچوں یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا ہر انسان کو جس قدر عطا کیا گیا اس کے برابر حساب ہوگا ایک درہم والے لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتی ہوئے کہا کہ آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر اب مجھے رشک اور پیار آ رہا ہے تاہم اللہ تبارک و تعالی کی مثال تو بہت عالی عرفہ ہے